سامنے کسی اور کینڈیڈیٹ کی ایک ریلی جا رہی تھی گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں کچھ مسلمان بھی نظر آئے مجھے انہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ انہیں گاڑی سے کھیچ کر ان سے ایک سوال کروں کہ کب تک اہرِ غیروں کی دلالی کرتے رہو گے کب تک اہرِ غیروں کے تلوے چاٹتے رہو گے اتنے سالوں تک پچھتر سالوں تک ہم نے کیا کیا محفلے ان کی سستی تھی ہمارا کام کیا تھا تو ہم سامنے آ کر بیٹھتے تھے ساری نیتہ منڈڑی سٹیج کے اوپر بیٹھے رہتی تھی ہم نے کیا کام کیا پچھتر سال جس طرح شادی کی بارات جو نکلتی ہے دولہ کبھی لالو بنتا تھا کبھی نتش بنتا تھا کبھی شرط پوار بنتا تھا کبھی راہل گاندی بنتا تھا دس سال سے موڈی بنا ہوا ہے اور ہمارا کام کیا تھا ہم باراتیوں کی طرح ان کے گھوڑی کے سامنے ناچنا لیکن اسس صاحب نے اب ایک پیغام بھیجا ہے کہ بہت ہو گیا ہمارا اب گھوڑی بھی ہماری ہوگی دولے بھی ہم ہی بنیں گے اس بار دولہ کس کو بنانا ہے دانا پھیک شادی ہوئی بھی ہے نا یہی سسرال ہے یہی سسرال ہے ڈھاکہ کی سسرال ہے بھابی جی میں پرنام میں معافی کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دولہ مطلب صحیح دولہ نہیں بنانا ہے انہیں صرف گھوڑی پر چڑھا کر انہیں دلی تک پہنچانے کا آہے کرتے ہیں نہیں تو گھر میں جاتے ہی رانہ صاحب بھابی لڑنا شروع کر دا لیں گی یہ کونسی پارٹی جائن کر لیے ہو جی دوسری شادی کرنے کی بات کر رہے ہو یہ ہم اہرِ غیروں کے لیے اب نہیں اتنے سالوں تک کبھی لالو کبھی بھالو کبھی نتیش کیسے کیسوں کو ہم نے اپنایا ہے پچیس تاریخ کے دن جب جاؤگے یہ مت سوچنا یہاں کا امیدوار کون ہے رانہ بھائی کے اندر آپ عصد الدین عویسی صاحب کو دیکھنا اور اس دن مہر لگانا عصد الدین عویسی صاحب کے نام کے اوپر دوستو یہ اگر طاقت تم نہیں دے گے تو آج اس ملک کے حالات ہر چیز ہر ڈپارٹمنٹ ہر ایک کا استعمال کیا جا رہا ہے کبھی اینی سے ڈراؤ کبھی انکم ٹیک سے ڈراؤ کبھی پولیس سے کبھی سی بی آئی سے کبھی اینائے سے ڈراؤ پوری طرح سے میڈیا کو خرید لیا گیا ہے ہماری زبان ہمارے مدے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے عصد الدین عویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر جب کھڑے رہتے ہیں اور بولتے ہیں جس دن عصد صاحب کا بولنے کا وقت آتا ہے اختر بھائی کئی مرتبہ میں نے راجت کے بھی ایم پی میرے پاس آتے ہیں جی ڈی ایو کے بھی ایم پی آتے ہیں کانگریس آلے بھی آتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ بی جے پی والے بھی آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں آج بولیں گے صاحب آج بولیں گے ہاں بولیں گے آج کائے پہ بولیں گے میں بھلا آج بولیں گے کم تمہاری بجائیں گے زیادہ بیٹھو سنو بہت مزہ آنے والا ہے کیسا دھلائی کرتے ہیں کر کے اکیلا بہت ہمت لگتی ہے میرے بھائیوں بہت ہمت لگتی ہے کہ پانچ سو تر تالیس کا ایوان اس ایوان کے اندر اکیلا الحمدللہ بیرسل عصد الدین عویسی پچھلے بیس سالوں سے تمہاری آواز بن کر تمہارے لئے لڑائی لڑ رہا ہے میں سوستا تھا کہ آخر عصد صاحب کو ہمت کہاں سے ملتی ہے اکیلے اتنے بڑے ایوان کے اندر آپ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے عصد الدین عویسی صاحب کو یہ ہمت یہاں سے ملتی ہے میرے بھائیوں یہاں سے ملتی ہے تم یہاں پر رانہ کو طاقت دو عصد الدین عویسی پارلمنٹ کے اندر اور ڈٹ کر کھڑے رہے گا تم یہاں پر رانہ کو جتا کر لے کر آؤ یہ جیت رانہ کی نہیں ہوگی عصد الدین عویسی کے ان خوابوں کی تعبیر ہوگی جو پچھلے بیس سال سے دیکھتے آئے گئے ساری کوششیں چل رہی ہیں نہیں مجلس نے نہیں جیتنا چاہیے مجلس یہاں پر اپنے خدم نہیں جمعنا چاہیے جس جماعت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کی جماعت ہے ان کا صرف ایک ایم پی ہیدر آباد سے ہے کئی سارے لیڈر مہاراشترہ میں آ کر بڑے بڑے بھاشن ٹھوکتے تھے جب ایم آئیم مجلس مہاراشترہ کے اندر آئی کہتے تھے کہ یہ اکلوتا ایک ایم پی ہے زندگی بھر ایک ہی رہے گا انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں کے نوجوان بزرگ میری مائے اور بہنیں مجھے ووٹ نہیں دیئے لیکن میری کامیابی کے لیے اللہ کے سامنے سجدے کیے تھے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج اصد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں اکیلے نہیں بیٹھتے ہیں ان کا بھائی امتیاز جلیل بھی جا کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور نتیجہ کیا ہو گیا جب اصد صاحب جب بھی کھڑے رہتے تھے تو کوئی تو بھی ایک چلر کھڑا ہو جاتا تھا کوئی تو بھی چلر کھڑا رہ کے کچھ تو بھی بولتا تھا اب اصد صاحب جب بولتے ہیں تو ان کا بھائی پیچھے جا کر بیٹھتا ہے اور کوئی بھی پاکی پنگا کھڑا ہو جاتا ہے کچھ بولنے کے لیے تو ان کا اصد بھائی کا بھائی پیچھے جب بہتا ہے چل بیٹھ رہے بیٹھ بس یہی تکلیف یہی تکلیف بولے ایک تھا وہ اتنا بولتا تھا یہ دوسرا آیا یہ بھی بہت بولتا ہے اب ان کو یہ کیا معلوم ہے کہ تیسرا جو کشنگن سے آنے والا ہے وہ کتنا بولتا ہے آج یہ کہا جا رہا ہے نا موڈی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کے بول دیئے کہ اس بار بھارتی ایجنتہ پارٹی اور ان کے دل اب کی بار چار سو پار ہمیں چار سو دو سو تین سو نہیں چاہیے حسد الدین ویسی اختر الیمان رانہ رنجیت سنگ امتیاز جلیل ارے ہم چار بھی چلے گئے تو تمہارے چار سو پر بھاری پڑ جائیں گے کبھی بھی گنگے مکے نہیں ہے ڈٹ کر میرے خاید نے اگر کوئی سکھایا ہے کشمیر سے کنیا کماری تک تو اس ملک کے نوجوانوں کو یہ سکھایا ہے کہ سینہ چوڑا کر کے اور سر اونچا کر کے چلنا سیکھو میرے بھائیوں یہ دور تمہیں ڈرانے کا ہے تمہیں گھبرانے کا ہے کوئی بھی آئے گا تمہارے بارے میں تم یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ کٹورہ اٹھاؤ میرے بھائی آپ یہ سمجھ لیجئے رانہ رنجیت سنگھ کی یہ سیٹ ہمارے لیے اس ملک کی سیاست کے لیے کیا معنی رکھتی ہے یہ ایک سیٹ ہندوستان کی سیاست بدل دے گی جس پارٹی کے بارے میں لوگ الگ الگ نظر سے دیکھتے ہیں مہرانہ صاحب آپ کے اندر سانسس سے زیادہ آنے والے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک نیشنل لیڈر کی حیثیت سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں ان کے سماج کے تمام لوگوں سے راج پچھ سماج کا ہمارا ایک گہرا رشتہ ہے دلت سماج ہمارے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے میری جیت مارا شاہ کے اندر جب سب ہی کہتے تھے کہ یہ جیت نہیں سکتا تو چٹان کی طرح پورا دلت سماج میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا چٹان کی طرح آج ہندو سماج کے بھائی ہو وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ یہاں پر میرے لیے کھڑے ہوئے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا شرسینہ والے بیس سال سے لگاتار میرے شہر میں بیس سال سے سانسد ان کا ودایق ان کا نگر پالی کا نگر پریشات سب ان کی جب ہم میدان میں کھڑے ہوئے تو ہم کو لوگوں نے وہی الزام لگایا یہ نہیں ہے تو ووٹ کٹنے کے لیے آئے ہے یہ سے ووٹ کٹیں گے بھا جب شرسینہ بڑی آسانی سے اب جیت کر آئے گی ہم نے اپنے نوجوانوں سے کہا اتنے سال تک کس کو ووٹ دیتے آئے ہیں کسی نے کہا ہم کانگریس کو دے رہے ہیں کسی نے کہا ہم شرط پوار کی ان سی پی کو دے رہے میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم ووٹ دے رہے کانگریس کو ان سی پی کو جیت کر کون آ رہا ہے جیت کر شرط سینہ آ رہی ہے میں نے کہا ایک بار ایک مٹھی بن جاؤ ایک طاقت بن جاؤ میں نے لوگوں سے کہا اگر تین لاکھ ووٹ لے کر انتیاز جلیل اگر ہارتا بھی ہے تو اس حال میں بھی میری جیت رہے گی کیونکہ تین لاکھ لوگوں کو متحد کرنے کا میں نے کام کیا ہے میں نے اپنے نوجوانوں سے کہا ایسی تھے جوش بھرے تمہارے جیسے میں نے کہا ایک بار دھکا لگاؤ تو صحیح ایسا دھکا لگائے تین لاکھ تو دور کی بات چار لاکھ ووٹ دلائے شیف سینہ کے بھگوے جھنڈے کو ہم نے ہٹایا اور وہاں پہ مجلس کے جھنڈے کو ہم نے لہرائے وہاں پہ ایک نیتہ آیا بلا یہ ایکسیڈنٹ جیت گیا ایسیچ اب نہیں جیتتا میں نے اس کو وعدہ کیا ہوں چار تاریخ کے دن جب نتیجے نکلے گئے انشاءاللہ 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 ہندوستان کا سب سے بڑا جشن میرے اورنگواز شہر کے اندر میں مناؤں گا اور اس جشن کے اندر میرے ہرے جھنڈے اگر نظر آئیں گے تو اسی جلسے میں اسی جلوس میں بھگوے جھنڈے نیلے جھنڈے اور پیلے جھنڈے بھی نظر آئے گے کیونکہ یہ میرے ملک کی خوبصورتی ہے میں آج آفتاب صاحب کے باسو ذرے نظر دھوڑائیے ہمارے سینئر خواہد ہے آفتاب صاحب ان کے بازو کون بیٹھا ہے ایک مندر کے پجاری سوامی ہمارا ہندو بھائی اس ٹیج کے اوپر آپ کو دلیت سماج کے لوگ ملیں گے راج پو سماج کے لوگ ملیں گے دوستوں یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے یہی خوبصورتی ہے جو بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے سویدھان کی وجہ سے آج تک ہم الگ الگ جاتی دھرم اور مذہب کے ہوگے لیکن میرے میں رانہ صاحب میں وہ مہراج کے اندر اگر ہم تینوں کے اندر کوئی ایک بات کومن ہے تو وہ ہندو ہوگے یہ راج پوٹ ہوگے میں مسلمان ہوگا لیکن ہم تینوں کو گرو اس بات کا ہے کہ ہم گرو سے ہندوستانی کہتے ہیں ہم ہندوستان کے ہیں یہ ملک ہمارا ہے اس بات کا فخر ہے ہمیں لیکن آج میرے خواہیت کو روکنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہے رانہ بھائی نے آپ کو بتایا دوستو اصد الدین اویسی نے کہی جانا نہیں چاہیے کہیں الیکشن لڑنا نہیں چاہیے انہوں نے الیکشن کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں لینا چاہیے جیسے ہی ہم اپنے امیدوار اتارتے ہیں میڈیا میں پھر شروع ہو جاتا ہے باز اب جیتے گی یہ بی ٹیم یہ سی ٹیم دوہزار انیس کے اندر پانس سو تیرتالیس میں سے مجلس میں محض تین سیٹے لڑی تھی پورے ہندوستان کے اندر ایک ہیدر آباد اصد صاحب جیتے آپ کا بھائی امتیاز جنیل اورنگ آباد سے جیتا اور تیسری سیٹ اخترالیمان صاحب کی تین لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر حاصل کر کے دوسرے نمبر کے اوپر رہے تھے انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بار اخترالیمان صاحب بھی ہمارے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر ضرور پہنچے میرے بھائیوں آپ دعا کریے اخترالیمان صاحب کے لیے اور اسی دعا میں آپ رانہ رنجیت صاحب کے لیے بھی دعا کریے گا کہ وہ بھی وہاں پر ہمارے ساتھ پہنچے ایک سیٹ کیا بدلاؤ لاسکتی ہے اس ملک کے اندر حسد الدین عویسی صاحب کو یہاں پر آنے سے میں ابھی عادل صاحب کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا رستہ بھر وہ کبھی ڈی ایم سے بات کر رہے کبھی دوسرے عدی کاریوں سے بات کر رہے کہ اصل صاحب کو آنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے انہیں جس جگہ کے اوپر جلسہ لینا ہے وہاں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے حکومت کا دباؤ ہے کہ اصل صاحب کا جہاں وہ چاہ رہے ہیں جلسہ نہیں ہونا چاہیے پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے ہر ایک کو دی جاتی ہے اصل صاحب کی یہ تکلیفیں جب میں دیکھتا ہوں کہ کیسی رکاوٹیں کیسی رکاوٹیں ان کے سامنے آ رہی ہیں ہر مشکل سے لڑ رہا ہوں بس یہی سوچ کر دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے ایک اکیلہ آدمی حیدر آباد سے اپنے کاروان لے کر شروع کیا تھا آج بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب کے ہم سپاہی کی حیثیت سے انہوں نے جو ایک خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر کرنے کے لیے ہم پوری جد و جہد کر رہے ہیں پوری محنت کر رہے ہیں اور یقین مانئے میں سمجھتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں رانہ صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے اور آپ کے سماج کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے چاہا انتیاز جلیل جیتے اخترالیمان صاحب جیتے لیکن ہم دونوں کے جیتنے سے زیادہ اگر اسد الدین اویسی صاحب کو کسی کی جیت کی خوشی ہوگی تو رانہ رنجیت صاحب تمہارے جیت کی خوشی ہوگی کیونکہ ہمارے اوپر جو دھبا لگا ہوا ہے ہمارے اوپر جو بار بار کیچڑ پھیکا جاتا ہے پھیکنے والے کون ہمارے ہی اپنے لوگ ہمارے ہی اپنے لوگ جو اگلے دو دنوں تک آپ کے بیچ میں آئے گے آپ کا من بنانے کے لیے آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ نہیں ان کو ووٹ دیئے تو کسی اور کا فائدہ ہوتا ہے یہی سوچ لے کر دو ہزار انیس کے اندر پورے گنیت ہمارے جتنے بھی دلو دلال لیتا تھے وہ آتے تھے اور نوجوانوں کو بتاتے تھے کہ کیسے جیتے گا جیتی نہیں سکتا ہے امتیاز جلیل میں کہتا تھا کہ امتیاز جلیل سے ووٹوں سے نہیں جیتتا ہے تو زمین پہ حساب کر میرا حساب تو میرا رب کر رہا ہے اور الحمدللہ یہی حال یہاں پر بھی ہمیں پتا ہے بہت سارے بہت سارے مسلمان لیڈر تمہاری گلیوں میں آئیں گے ہوتلوں میں تمہیں پکڑیں گے چوراہوں پر تمہیں پکڑیں گے اور کہیں گے کہ نہیں رانہ رنجیت سنگھ کو ووٹ دینا مطلب ووٹ بڑھ جائے گا ہمارے لیے کوئی اپنا نہیں ہے جو بھاج اپ ہے وہی راجت ہے جو بھاج اپ ہے وہی جی ڈی ایو ہے وہی کانگریس ہے ہمارا اپنا کوئی اگر ہے تو صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے میرے بھائیوں ہمارا کوئی ہے تو بیرستر حسد الدین اویسی ہے تو جو بھی آئے گے سب کی سنو وہ جب اٹھ کے جانے لگے گا تو اس کو بولو پچھتر سالوں سے میں تیری سنتے آیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک سے میری خیادت ختم ہو چکی ہے پچھتر سالوں تک تو بولتا تھا اب تو نے مجھے سمجھایا اب ایک بات سن اب میں بولوں گا اور تجھے اور تیرے باپ کو بھی سننا پڑے گا اور سننا یہ پڑے گا کہ اس بار پچیس تاریک کے دن آپ کو جانا ہے نو نمبر کی نشانی پتنگ رانہ رنجیت سنگھ ہمارا بھائی اس کو جتا کر لانے کی ذمہ داری آپ کی ہے میں آپ سے جاتے جاتے بس اتنا ایک وعدہ لے کر جانا چاہتا ہوں نتیجے کے دن تو میں اورنگ آباد میں رہوں گا نتیجے کے دن تو اختر بھائی کشن گنج کے اندر رہیں گے آپ لوگ یہاں پر رہیں گے امتیاز جلیل کا سینہ بھی چوڑا ہونا چاہیے جہاں پر میں میڈیا والوں سے کہوں گا کہ میں اپنے بھائیوں کے بیچ گیا تھا بھیک مانگنے کے لیے کہ اس بار اتحاد کا ثبوت دو اور رانہ رنجیت سنگھ کو جتا کر لے کر آو کر کے اس میں آپ لوگ مجھے ایک وعدہ کریں گے دونوں ہاتھ اونچا کر کے مجھے یہ پیغام دیں گے کہ آپ لوگ اسد صاحب سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بولو آپ اسد صاحب سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں نا تو اس چہرے آئیے رانہ صاحب آگے آئیے یہ میرے لیے رانہ رنجیت سنگھ نہیں ہے یہ میرے لیے بیریسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے چنا ہوا نمائندہ ہے تو میں چاہوں گا کہ ووٹ ڈالتے وقت رانہ رنجیت سنگھ کا چہرہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ اسد الدین اویسی صاحب کا چہرہ سامنے لاکر تمہیں بٹن دبانا ہے اور مزلس کو کامیاب کرنا ہے بہت بہت شکریہ